سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی حضرات بخیرت ہوں گے آج کا سفر یہ ہمارا جو ولوگ ہے توڑا لیٹ چھوٹ رہا ہوں میں اس لیے کہ وقت عزازت نہیں دے رہا ہے کیسا ہے کہ دن پر بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے بعد پھری ہونے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرنا پڑتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے کھیت میں جو پانی ڈالا جاتا ہے بور کے ذریعے سے اس بور کا پانی دم تھنڈا تھا اور یہ ہماری آٹو آگے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ حضرات چلتے جا رہے ہیں اور آٹو آگے کے جا رہی ہیں یا آٹو ہم کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے کھیت میں چلنے کا مزہ کوئی اور ہے اور جو مزہ آ رہا تھا چلنے کے لیے وہ آٹو میں بیٹھ کر جانے کے جیسا نہیں ہے اور بڑے دور دور تک یہاں کی جو فصل ہے جو سامنے جو پیٹ دکھ رہا ہے وہاں کی فصل کاٹ گئی گئی ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ صحیف اللہ بھی آگے کے جا رہے ہیں جگہ دھون رہے ہیں کہ ہم ہمارا ٹھیکہ کہاں پر لگا ہے ہم ہمارا پنڈل کہاں پر لگا ہے اس کی جگہ دھون رہے ہیں اور آٹو یہاں پر لگا کر گئے ہیں اور جو کھیت میں آئے تھے ہیں وہاں پر چھوٹی سی بوڈی بھی بنائی ہوئی تھی اور وہ صحیف اللہ بھی کے مامو اگر آ گئے تو ان کے مامو کہنے لگے کہ آپ گنے کھائیے بڑے میٹے ہیں گنے تو دیکھئے صحیف اللہ بھی اور ان کے مامو جو ہے کھیت کے اندر جا کر گنہ توڑ رہے ہیں اگنی کی خاصیت ہے جب اگر کوئی اندر جانا چاہتا ہے تو پورے کپڑے ڈھاک کر جانا اس لیے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ تلوار کے جیسے تیز ہوتے ہیں ایسے ہاتھ پر لگ جاتا ہے معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہاتھ پر لگا ہے لیکن اس کی نشان پڑ جاتے ہیں لگنے کے یہ جگہ سلیم بھئی کس طرح سے شرما شرما کر اندر اندر جا رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے دیکھئے کس طرح سے گنے جو ہے توڑ رہے ہیں اور مولانا مگیرہ بھاٹھے رہے ہیں یہ دیکھئے گنے نکال لیے صرف اللہ بھی اسے اور چھاٹ رہے ہیں کہ اس کا اوپر کا حصہ لگ ہوتا ہے گنے کا حصہ لگ ہوتا ہے لیکن دھونڈ دھونڈ کر آخر تک ہم کو جگہ نہیں ملی کہ ہم کہاں پر بیٹھ کے ہمارے جو چیزیں ہم لے کر آئے ہیں پکا کر کھائے اس لئے جگہ دھونے کے لیے جس طرح سے ہم نکلے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایسی جگہ دھونڈ رہے ہیں کہ ہم سات اٹھ لوگ آرام سے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچھ کھائے آرام سے بیٹھ جائے اس کے بعد الحمدللہ ہم کو جگہ مل گئی آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹے ہی وغیرہ بچھا لیے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ساز و سامان ہمارا یہ ہتھی آ رہے ہیں ہمارا آگے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا بنانے والے ہیں آگے آپ دیکھئے یہ جگہ دھونڈ رہے ہیں کہ ہم چلہ کہاں پر تیار کریں آرہو سبی حضرات کو بھی ہم ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار مہینی میں ایک مرتبہ اس طرح سے ساتھیوں کے ساتھ باہر جانا بہت اچھا رہتا ہے اس لیے کہ ذہن ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ جو ایک دم فری ہو جاتا ہے اور ہم کھل کر کام کرنے والے بن جاتے ہیں آرہو ہمارے سلیم بھئی ہمارا ساز و سامان ایک شا کے لیکی میں سے کارڈ کارڈ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا بنانے والے ہیں اب آگے دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹ بھی کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر تیسہ لگا موسیقی شکریہ دل اور دل کھوٹای بی یہاں خوشبار ہے یہ کھولسا جلنے گتار نہیں گر لگنے گتار نہیں ماشاء اللہ کرکایش لگردوں چین چین موسیقی کہ جس طرح سے پکے جا رہے تھے اسی طرح سے کار کار کر ہم کھا رہے تھے اور آگ لگنے میں بہت دیر لگی ہم کو آخر میں جب ہم کو کھا کر بس ہو گیا تو پلیچہ ہم ساتھ میں کھیمہ بھی لے کر آئے تھے اور کھیمہ صحیف اللہ بھائی دم زبردست بنا رہے تھے